ہیلو ویورز فلمی سوسائٹی پرزینٹنگ این امریکن کومیڈی ہورر فلم رینفلڈ یہ کہانی ہے آرم رینفلڈ کے بارے میں جسے ایک ڈریکولا اپنا نوکر بنا لیتا ہے اور کیسے رینفلڈ ڈریکولا سے آزاد ہونے کے لیے اس سے لڑتا ہے اور ڈریکولا کو ختم کرتا ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں سٹوری کے فلیش بیک میں جانا ہوگا کچھ سالوں پہلے رینفلڈ ایک لوئر تھا جو ایک پروپرٹک کی ڈیل کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ ڈریکولا ہی ہے یہ بات رینفلڈ کو پتا نہیں ہوتی ڈریکولا اس سے اچھے بورے کام کروا کر اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے وہ اسے اپنی کچھ پاور دے دیتا ہے جس سے وہ پاورفل اور ایمورٹل بن جاتا ہے ڈریکولا اپنی پاور کو معصوم لوگوں کا خون پی کر اور ماس کھا کر بڑھاتا ہے جبکہ رینفلڈ اپنی پاور کیڑے مکوڑے کھا کر بڑھاتا ہے ایک دن کچھ شکاری اور پرسٹ ڈریکولا کو ختم کرنے آتے ہیں اور اسے ایک میجک سرکل میں قید کر لیتے ہیں پرسٹ اور شکاری ڈریکولا کو مارنے والے ہی ہوتے ہیں کہ رینفلڈ بھی وہاں آ جاتا ہے ڈریکولا اسے اپنی باتوں میں فسا لیتا ہے اور اس کی ہیلپ سے آزاد ہو جاتا ہے ڈریکولا ایک ایک کر کے سب کو مار ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک شکاری کرٹین ہٹا کر روشنی کر دیتا ہے جس سے ڈریکولا جلنے لگتا ہے ڈریکولا بہت بری طرح جل گیا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ٹائم پر رینفلڈ اسے بچا لیتا ہے اب رینفلڈ صرف ڈریکولا کی لیے ہی کام کرتا تھا وہ اس کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کو مارتا اور ڈریکولا کو سرف کرتا ایسا کرتے کرتے اسے کافی سال بیت گئے تھے اور ڈریکولا کی حالت بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اب رینفلڈ ڈریکولا کو لے کر نئے شہر میں ایک ہسپیٹل کے بیگراؤن میں لے آیا تھا ایسا کرتے کرتے رینفلڈ خود کو لاچار اور مجبور فیل کرتا ہے اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے رینفلڈ اس شہر میں ایک سپورٹنگ گروپ کو جوئن کر لیتا ہے سپورٹنگ گروپ میں کیٹلین نام کی لیڈی اپنی بوئی فرینڈ مچ کے مس بیہو کے بارے میں بتا رہی تھی مچ ایک کریمنل تھا تب رینفلڈ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ معصوم لوگوں کی بجائے کریمنل لوگوں کو ڈریکولا کو سرف کرے گا اب رینفلڈ مچ کو مارنے کے لیے اس کی ویئر ہاؤس جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ دو اور کریمنل ہوتے ہیں وہ کریمنل رینفلڈ پر حملہ کرتے ہیں لیکن مچ اور اس کے دوست ایک آدمی زو کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں زو اب رینفلڈ پر ایک کے بعد ایک اٹیک کرتا ہے لیکن رینفلڈ کیڑے کھا کھا کر اپنی پاور بڑھا لیتا ہے کیڑے مکوڑے کھانے کے بعد رینفلڈ کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زو کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتا ہے جو باہر کھڑی تیڑی کی کار پر گرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ تیڑی لوگو ایک لوکل کریمنل ہے جو بہت ہی درپو قسم کا انسان ہے یہ سب دیکھ کر تیڑی اپنی کار سے بھاگ جاتا ہے پولیس آفیسر ریبیکہ اس کی کار کے ٹائر پر شوٹ کرتی ہے تیڑی کار سے دھیل ساری کوکین لے کر بھاگتا ہے لیکن ریبیکہ اسے کسی طرح پکڑ لیتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریبیکہ کی لوگو فیملی سے پہلے ہی دشمنی ہوتی ہے کیونکہ لوگو فیملی نے ریبیکہ کے فادر کا مرڈر کیا تھا جو فورس کیپٹن تھے لیکن لوگو فیملی کا نیٹورک کافی بڑا ہوتا ہے اور لوگو فیملی کافی امیر ہوتی ہیں لوگو فیملی ایک اچھا لویر کر کے تیڑی کو انویسٹیکیشن سے بچا لیتی ہیں اور تیڑی کو چھوڑا لیتے ہیں تیڑی کے چھوٹنے سے ریبیکہ کافی نیراش ہوتی ہیں اسے دیکھ کر ریبیکہ کے سسٹر کیٹ جو کی ایف بی آئی ایجنٹ ہے وہ ریبیکہ کو سمجھاتی ہے کہ وہ ضرور ان کے فادر کی موت کا بدلہ لیں گی رینفیلڈ جو اور مچ کی بوڈی کو ڈریکولا کو سرو کرتا ہے لیکن ڈریکولا کو کریمینل اور برے لوگوں کا خون پسند نہیں آتا ڈریکولا گسے میں آ کر اس کے پیٹ پر لمبا کٹ لگا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے بے گناہ لوگوں جیسے کی ننس، وومنس اور ہیپی لوگوں کا خون پسند ہے ڈریکولا رینفیلڈ کو اپنے خون سے ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ ڈریکولا کی خون میں ہیلنگ پاور ہوتی ہے دوسری طرف ٹیڈی اپنی ماں کے پاس لوٹتا ہے جہاں اس کی ماں بیلا لو بوز جو کی لو بوز گینگ کی لیڈر ہے اس سے کہتی ہے کہ اسے کرائم کی دنیا میں ایک بڑا ایمپائر بنانا ہے بیلا ٹیڈی کو ان لوگوں کو ختم کرنے کو کہتی ہے جو ان کے اس آپریشن میں رکاوٹ ہے جیسے کہ ریبیکہ ٹیڈی ریبیکہ کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے رینفیلڈ اب معصوم لوگوں کو پکڑنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ جاتا ہے ریبیکہ اور کرس بھی اسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں جو پین کرائم سین میں ملا تھا وہ اسی ریسٹورینٹ کا ہے اور وہ ثبوت کی تلاش میں وہاں پہنچتے ہیں تب ہی ٹیڈی اور اس کے ساتھی ریبیکہ پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان سب سے بچتے ہوئے ٹیڈی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے رینفیلڈ اس طرح ریسٹورینٹ میں موجود سب ہی لوگوں کی جان بچاتا ہے ریبیکہ اس کی جان بچانے کے لیے رینفیلڈ کو تھینکیو کہتی ہے اور وہاں پر موجود سب ہی لوگ اسے تھینکس کہتے ہیں جس سے اسے کافی اچھا لگتا ہے رینفیلڈ اب ڈریکولا کے پاس جاتا ہے جہاں پر ڈریکولا اسے اس کے پلانس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے انسانیت کو ختم کر دے گا اور سب کا گوڑ بن جائے گا وہ صرف کچھ لوگوں کو ہی اپنے ساتھ رکھے گا جو اس کے گلام ہوں گے یہ سب سن کر رینفیلڈ کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ اس میں ابھی بھی انسانیت باقی تھی رینفیلڈ اپنے سپورٹنگ گروپ میں لوٹتا ہے اور اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس کا ایک بوس ہے جو دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے اور اسے ہمیشہ اپنا گلام بنائے رکھتا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کا بوس ایک ڈریکولا ہے یہ سن کر سپورٹنگ گروپ کے دوست اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دھیان دے نہ کہ اپنے بوس پر جس سے اس کا بوس پاورفل نہیں ہو پائے گا رینفیلڈ اپنی لائف کو سدھاننے کے لیے ڈریکولا سے الگ ہو کر ایک نیا اپارٹمنٹ خرید لیتا ہے اور خوشی خوشی اپنی لائف سپینڈ کرتا ہے وہ ریبیکہ سے کافی انسپائر ہوتا ہے اور ریبیکہ کو لو بوس فیملی کے خلاف گواہی دینے کیلئے بھی تیار ہوتا ہے دوسری طرف بیلا لو بوس کو جب رینفیلڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ٹیڈی کو رینفیلڈ کو مارنے کیلئے بھیجتی ہے ٹیڈی اپنے گینگ کے ساتھ رینفیلڈ کو مارنے کیلئے پہنستا ہے جہاں ڈریکولا ایک ایک کر کے اس کی آدمیوں کو مارنے لگتا ہے لاسٹ میں وہ ٹیڈی کو بھی مارنے ہی والا تھا لیکن ٹیڈی بتاتا ہے کہ وہ ایک کریمینل ہے اور اسے رینفیلڈ کی فوٹو دکھا کر بولتا ہے کہ وہ رینفیلڈ کو مارنے کیلئے آیا ہے وہ ڈریکولا کو بتاتا ہے کہ اس نے کیسے ریسٹورنٹ میں کریمینل کو مار کر معصوم لوگوں کی جان بچائی ہے یہ سب دیکھ کر ڈریکولا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈریکولا رینفیلڈ کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور اسے ڈراتا دھمکاتا ہے وہاں ڈریکولا کو ایک بک سے رینفیلڈ کے سپورٹنگ گروپ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو رینفیلڈ کو صحیح راستے پر لے کر آیا تھا ڈریکولا سپورٹنگ گروپ کے لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے رینفیلڈ بھی سپورٹنگ گروپ کے لوگوں کو بچانے کیلئے جاتا ہے اور سبھی کو باہر بھاگنے کیلئے کہتا ہے لیکن اتنے میں ڈریکولا وہاں پہنچ کر سپورٹنگ گروپ کے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اسی ٹائم پر آفیسر ریبیکا اور ٹریس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سارا سین دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ رینفیلڈ نے ہی سبھی لوگوں کو مارا ہے ریبیکا رینفیلڈ کو ارسٹ کر کے لے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ بیلا لوگوز اپنے اور اس کے ساتھ ملے ہوئے آفیسر یعنی کہ کرپٹ آفیسر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ آفیسر ریبیکا سے کہتا ہے کہ وہ رینفیلڈ کو بیلا کے حوالے کر دے لیکن ریبیکا ایسا نہیں کرتی اور کسی طرح ان سے بچتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے اس دوران ریبیکا کو گولی لگ جاتی ہے رینفیلڈ ریبیکا کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر جاتا ہے اور ریبیکا کو ہوش آتے ہی اسے ڈریکولا کی ساری سچائی بتا دیتا ہے اسی دوران ریبیکا کو کیٹ کی کول آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ پین پر ڈی اے نے ایک ڈریکولا کا ہے رینفیلڈ اور ریبیکا اپارٹمنٹ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ وہاں پر لوگوز گینگ اور کرپٹ آفیسر ان پر حملہ کر دیتے ہیں رینفیلڈ کچھ کیڑے کھا کر اپنی پاور بڑھا لیتا ہے ریبیکا اور رینفیلڈ اب ایک ایک کر کے سب کی زبردست دھنائی کرتے ہیں ڈریکولا اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے ٹیڑی سے ایک ڈیل کرتا ہے وہ اسے اپنی کچھ پاور دے دیتا ہے ٹیڑی ڈریکولا کو اپنی ماں بیلا لبو سے ملاتا ہے جہاں وہ بیلا کو بھی اپنی باتوں سے امپریس کر لیتا ہے ڈریکولا بھی رینفیلڈ کو لو بوز بلڈنگ میں بلاتا ہے رینفیلڈ اور ریبیکا پوری تیاری کر کے لو بوز بلڈنگ میں پہنچتے ہیں جہاں رینفیلڈ کو پتا چلتا ہے کہ ڈریکولا اور لو بو فیملی ایک ہو گئے ہیں اور ڈریکولا نے اپنی پاور لو بو گینگ کو دے دی ہے جس سے ان کی فیملی کافی پاور فل ہو جاتی ہے ریبیکا اپنی سسٹر کیٹ کو ڈھونٹی ہے رینفیلڈ لو بوز گینگ سے لڑتا ہے اور ایک ٹک کر کے سب کو مار دیتا ہے یہاں رینفیلڈ اور ٹیڈی کی زبردست لڑائی ہوتی ہے جس میں ٹیڈی مارا جاتا ہے دوسری طرف ریبیکا جیسے تیسے کیٹ کو ڈھونٹ لیتی ہے جسے لو بوز فیملی نے پہلے ہی مار دیا تھا ڈریکولا ریبیکا کو کہتا ہے کہ وہ کیٹ کو اپنے بلڈ سے زندہ کر دے گا لیکن اس کے بدلے ریبیکا کو اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا یہ سن کر ریبیکا اس کے ساتھ شامل ہونے کا نہ ٹکڑتی ہے ٹیڈی کو مار کر رینفیلڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ریبیکا کو ڈریکولا کے ساتھ شامل ہوتا دیکھ کر اسے بہت برا لگتا ہے اگلے ہی پر ریبیکا چالاکی سے کرٹین اوپر کر دیتی ہے جس سے سنلائٹ ڈریکولا پر پڑتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے لیکن ڈریکولا چمکادر میں کنورٹ ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے رینفیلڈ اور ریبیکا بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ڈریکولا رینفیلڈ کو مار دیتا ہے اور ریبیکا کو بھی ختم کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ریبیکا گن سے ڈریکولا کے پیر پر شوٹ کر دیتی ہے جس سے ڈریکولا کا بلڈ رینفیلڈ پر گر جاتا ہے اس وجہ سے رینفیلڈ وہاں پر زندہ ہو جاتا ہے اور ڈریکولا پر حملہ کر دیتا ہے رینفیلڈ ڈریکولا کو پنچ پر پنچ مارتا ہے اور اس کے دانت توڑ دیتا ہے لیکن اس کا ڈریکولا پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا دوسری طرف ریبیکہ وہاں پڑی کوکین سے ایک میجیکل سرکل بنا لیتی ہے ڈریکولا رینفیلڈ سے لڑتے ہوئے اس سرکل میں فز جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر رینفیلڈ اور ریبیکہ اسے ہتھیاروں سے بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور اس کو مار کر اس کا بلڈ اسٹور کر لیتے ہیں اس کی بوڈی کو کٹ کر اس سے کنکریٹ میں پیس کر اس کے کیوب کو سیور میں ڈال دیتے ہیں ڈریکولا کے بلڈ سے ریبیکہ کے سسٹر کو واپس زندہ کر لیتے ہیں بعد میں ریبیکہ بیلا کو ارسٹ کر لیتی ہے ریبیکہ اور کیٹ فیل کرتی ہیں کہ کاش ان کے فادر اگر وہاں ہوتے تو ان پر پراؤڈ فیل کرتے رینفیلڈ ڈریکولا کے باقی بلڈ سے سپورٹنگ گروپ کے لوگوں کو واپس زندہ کر دیتا ہے سپورٹنگ گروپ کے سب ہی دوست رینفیلڈ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں رینفیلڈ اور ریبیکہ بھی اب کلوس فرین بن جاتے ہیں اب رینفیلڈ اپنی لائف کو فریلی جیتا ہے اور یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی ہی کسی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے کیپ ووچنگ اینڈ سٹے سیف